ہماشر پردیش وشویدالہ شملا میں چھاتر نیتاؤں کے نشکاشن کے ویروت میں شکروار ایسی فائی نے ریلی نکال کر ویروت پردشن کیا پریسر میں پردشن روکنے کے لیے موجود بھاری سنکھیا میں پولس کے جوانوں کے باوجود کارکرتہ پردشن کرنے سے نہیں رکے اس طوران ایسی فائی کارکرتاؤں نے انوشاشن کمیٹی کے صدہ سے اور وشویدالہ پرشویدالہ کے خلاب جمع کرنا ربازی کی اس ایسی فائی نے چھاتروں کے نشکاشن کو ایک طرفہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے ایسے ترنت واپس لینے کی مانگ کی اس ایسی فائی ہماشر پردیش راجعہ سچو امیٹھاکو نے کہا کہ وشویدالہ میں ہوئے بھرتی کو ٹالو اور پی ایسی ٹی پرویش میں بھائی وطی دعواد اور اینی پی کے ویروت میں چل رہے اس ایسی فائی کے اندولن کو دبانے کے لیے سو نیوجت ساجس کے تحت یا نشکاشن کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے اینی سوائی گنڈا تطو پریسرمی ہتیاروں کے ساتھ پرویش کرتے ہیں اور پھر مار پیٹ کرتے ہیں اس میں ایسی فائی کے بارہ نتاؤں کے سر بھی فوڑے جاتے ہیں اس کے بعد وشویدالہ پرشویسن صرف ایسی فائی کے بارہ نتاؤں کا نشکاشن کرنی کا فرما جاری کرتا ہے میں انہوں نے کہا کہ نشکاشن واپس نہیں لیا جاتا اور پرشویسن یا نشکاشن کمیٹی کی اور سے انہیں بات کرنی کے لیے نہیں بلایا جاتا تو ایسی فائی اپنی اس انداؤں کو اگر کر شہر ریجننس پر جا کر انداؤں کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر جو فرجی بھرتیاں وشویدالہ کے اندر ہوئی تھی ان بھرتیوں کو لے کر لگاتار ہم مان کر رہے تھے کہ سرکار بدلنے پر ہم مکھی منتری صاحب شکشہ منتری سبی سے ملے کہ ان بھرتیوں کی جانچ کی جانی چاہیے آٹی آئی کے مادیم سے ہمارے پاس ساری انفارمیشن تھی کہ اس کے اندر لگ بگ 80% جو بھرتیاں ہیں وہ گیار کانونی روپ سے ہوئی ہے جس میں فرجی دستاوے جوئے شامل کیے گئے ہیں تو اس کی ایک جانچ ہونی چاہیے لیکن سرکار پورا ایک سال بھی جانے کے بعد بھی اس کو لے کر نہ تو جانچ کرنے کو تیار ہے نہ ہی راشتری شکشہ نیتی کو لے کر وہ جو ہے اس کو باپس لینے کی جو بات راشتری سطر پر کانگریس کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا راشتری سطر پر الگ الگ راجیوں کے اندر بھی اور دلی کے اندر بھی کانگریس جو ہے راشتری شکشہ نیتی کا ویروت کر رہی ہے لیکن ہیماچل پردیش کے اندر یہی کانگریس جو سرکشہ نیتی کو لاغو کر رہی ہے اس کے علاوہ چھاتر سنگ چناؤں کا مدہ تھا لیکن پچھلے جو بیس تاریخوں یہاں پر ہنسا ہوئی وہ پوری جو ہے سنیوجی طریقے سے اس کو انجام دیا گیا یہاں پر آؤٹسائیڈر لوگ باہر سے آ کر جو ہے یہاں پر بشوی دیلے کا محال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہ جو ہے دھاردار ہتیار سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بشوی دیلے پرشاسن کا جو رویہ رہتا ہے وہ پورے ہماچل پردیش کے چھاتروں نے اور ساتھ ساتھ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پردیش بھر کے اندر بھی لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے بشوی دیلے کے اندر جب ایکسپلشن کرتے ہیں یا پہلے تو انورسٹی کے اوڈینانس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے کی چھوٹی موٹی ہنساؤں کو لے کر یا اس طریقے کی اگر کوئی انسیڈنٹ بشوی دیلے کے اندر ہوتا ہے تو آثارٹی کے بعد ایکسپل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے یا بین کرنے کا ادھیکار نہیں ہے بین نہیں کر سکتے آپ سٹوڈینٹ کو لیکن اس کے باب جود بارہ لوگوں کو بشوی دیلے کے اندر بین کیا گیا بینہ ان کو بات سننے کا ان کو اپنی بات رکھنے کا یا ان کو پکش رکھنے کا ادھیکار تک نہیں دیا گیا شوکوز نوٹیس جو ایک ہوتا ہے کہ پہلے administration کو یا discipline committee جو بنائی گئی تھی اس کو جو شوکوز نوٹیس دینا چاہیے تھا اس نے شوکوز نوٹیس اس کے اندر نہیں دیا اس کے باب جود پھر جب ہم آثارٹی سے اس کے اندر جو discipline committee کے chairman ہے ڈی اے صاحب ہے یا پھر اور الگ الگ ادھیکاری چیف بارڈن ہے یا ہمارے پرو بی سی صاحب ہے ان سبھی ادھیکاریوں سے ہم اس کے باب ملے لیکن وہ ابھی بھی اپنی اس گلتی کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے شوکوز نوٹیس نہیں دیا صرف ایک ون سائیڈیڈ ویڈیو جو ہے انہوں نے اس کے اندر اس کو پیش کر کے اور اس ویڈیو کو ادھار بنا کر ان لوگوں کے اوپر ان بارہ لوگوں کے اوپر نشناسن کا پھینسوا لیا ہے جبکہ اس کا دوسرا پکش جو ویڈیو کے اندر ہے یا یہاں پر وشبیدیالے کے اندر جو چھاتر ہیں یا سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی کوئی رائے نہیں لی گئی ویڈیو کے اندر صرف وہ پکش دکھا گیا ہے جس کے اندر دوسری طرف جب بعد میں وہ جو ہے اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے اس نے جب مار پیٹ کی اس کے اوپر کوئی کاریوائی نہیں کی ہے وہ دونوں لوگ آؤٹسائیڈر ہیں اس لئے ان کے اوپر وشبیدیالے کوئی کاریوائی نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمارے جو وشبیدیالے کے چھاتر ہیں ان کو پہلے بات کہ ان کو ان کی پکش رکھنے کا ادھکار دیا جانا چاہیے تھا دوسری بات کہ وہ جو وشبیدیالے کے اندر اس طریقے سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں گاڑی کے اندر اتیار لے کر وشبیدیالے کے اندر آ رہے ہیں ان کے گاڑی سے وہ اتیار برامت بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی پرشاہسن کوئی کاریوائی نہیں کر پایا ہے اور ابھی تک پولیس کے اندر بھی مقدمہ صرف ہمارے لوگوں کے اوپر جو وشبیدیالے کے ہمارے چھاتر ہیں ان کے اوپر ہی بنا ہے دوسرے پکش کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے تو ایسے بھائی یہ مان کر رہی ہے اس پردرشن کے مادیم سے بھی یہ جو اس پورے گھٹنا کرم کو کس طریقے سے ون سائیڈ ڈیڈیکشن پولیس کے دوارہ کیا گیا پھر اس کے بعد وشبیدیالے پرشاہسن بھی ون سائیڈ ڈیڈیکشن کر رہا ہے دوسری پکش کو سننے کا اس کو ادھیکار نہیں دیا گیا ہے اور ان کو ایکسپل کیا گیا ہے یہ بلکل گیر کانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے ہم پرشاہسن سے بار بار یہ مان کر رہے ہیں کہ وہ اس ایکسپلشن کو ترنت باپیس لے کیونکہ آنے والے دس تاریخ کے بعد وشبیدیالے کے اندر فائنل اگزام ہونے والے ہیں چھے تاریخ سے وشبیدیالے کے ساتھ پورے جو ہے نیٹ کا ایکزام بھی ہونا ہے اور الگ الگ پرتیوں کی پرکشائیں بھی ہونے والی ہیں تو ایسے سمیں میں وشبیدیالے کا چھاہتر جو ہے لائیوری کے اندر جانا چاہتا ہے وہ اپنی پڑھائی کرنا چاہتا ہے لیکن وشبیدیالے کا پرشاہسن ان کے بھوشے کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے وہ ایکسپلشن کے اوپر ابھی تک کڑا ہوا ہے آج اسی کو لے کر یہ پردشنیہ پر